اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ای ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج کا ویلوگ جائنا میں نے صبح صبح سے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا یہاں پہ بنا رہی ہوں جی میں ابھی ناشتہ اور چولا جائنا میرا بہت زیادہ میس ہوا ہے تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ رات کو میں بہت زیادہ تھک گی تھی اور بس جی بردن وغیرہ واش کر کے تو بس جی میں لیٹ گی تھی کیونکہ میں نے سارا دن بہت زیادہ بیزی رہی تھی کام کرتی رہی تھی تھکی وی تھی تو میں اپنا سٹارٹ جو انا رات کو کلین کر کے نہیں سوئی تو ابھی ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد نا انشاءاللہ جی ایک دفعہ ہی جو انا دیپ کلیننگ جب میں کچن کی کروں گی تو پھر ساتھ میں جو انا میرا سٹارٹ بھی کلین ہو جائے گا اور آج جی ناشتے میں میں بنا رہی ہوں آملیٹ اور ساتھ میں آپ فرائی ایک بنایا ہے ہاشر کے لیے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہاشر جو ابھی تک آملیٹ جو ہے وہ نہیں کھاتا اور سالن بینہ اسے بڑی مشکل سے کھلایا جاتا ہے انشاءاللہ کے لیے میں نے آملیٹ بنا لیا تھا اپنے لیے میں نے جو ہے نا رات کا سالن تھا چنے کی دال پڑی ہوئی تھی تو اسی کو میں نے یہاں پہ توے کے اوپر گرم کر لیا تھا آون میں آج نہیں گرم کر سکی کیونکہ آون میں لائٹ جو ہے نا اس ٹائم پر نہیں تھی سبح سبح نو بجے جو ہے بجلی جو ہے وہ چلی گئی تھی گرمیاں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہے گرمیوں کے حوالے سے میں آپ لوگ کے ساتھ آج اپنی جو سکن کیر روٹین ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ میں نے اپنی سکن کیر میں ایک چیز ایڈ کیا ہے اور وہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ ہے جی روز وارٹر میں نے ایڈ کی ہے اور اس کو میں کس طرح سے یوز کرتی ہوں اس کو سب سے پہلے تو میں رکھتی ہوں جی فریج میں تاکہ یہ اچھا سا صحیح سا چل سا رہے تھنڈا تھار سا ہو جب میں اسے اپنے فیس کی اوپر جب میں اسے سپریگ کروں تو اس سے مجھے سپریگ میں نے اس کو پہلے تقریباً دو ہفتے ہو گئے یوز کرتے ہوئے جب تک میں نے سوچا کہ میرا اپنا جو مجھے اس کا کوئی ریزیلٹ نہیں مل جاتا تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا کوئی ریویو شیئر نہیں کروں گی تو اس کا مجھے جو ہے بہت اچھا ریزیلٹ ملا ہے جیسے ہم لوگ اپنی سردیوں میں سکن کیر کرتے ہیں اسی طرح سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ ہمیں گرمیوں میں بھی کرنے کی ضرورت ہے تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی تھی جو لوگ گرمیوں میں بھی اپنی سکن کیر کی کر رہے ہوتے تھے لیکن اب کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ مجھے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے حالانکہ میں اس چیز کو لائٹلی لیتی تھی بہت زیادہ نہیں لیتی تھی لیکن میری سکن جو ہے نا اور گرمیوں میں بھی اس طرح بہت زیادہ ڈال ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں جی میں کوئی ایسی جو ہے نا ہیلڈی سی کوئی چیز جو ہے اپنی سکن کے لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ میں کوئی رسک وغیرہ نہیں لینا چاہتی تھی سکن کے معاملے میں میں بہت زیادہ سنسیٹیف ہوں اور میری سکن بہت زیادہ جلدی جو ہے نا اور ہے بھی ایسی سنسیٹیف سی سکن کے بہت زیادہ جو ہے نا جلدی جو ہے خراب ہو جاتی ہے کوئی ایسی ویسی غلط چیز جو ہے یوز کر لینے سے تو روز وارٹر جو ایک ایسی چیز تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر کروں تو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا میں نے اسے دن میں تین سے چار دفعہ جو ہے نا سپری کرتی ہوں اور ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے نا مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملا ہے بہت برائٹنس آگی ہے وائٹننگ آئی ہے اور سکن کے اندر سے جو بلیک ہیڈز اور یہ ہوتے ہیں نا یہ سارے جو نا ریموو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور اس سے اتنی زیادہ فریشنس آتی ہوا ہے اور جو ہی میں اسے سپری کرتی ہوں اتنی تھنڈ سی ملتی ہے نا کہ بس گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا ساتھ سکن کےر بھی اور یہ ساتھ گرمی جو نا اس کو بھی مار جو ہے مل جاتی ہے اچھا جی یہاں پہ ابھی شام کا میں نے کھانا بنایا تھا کھانے میں آج میں نے بنائے تھے جی ٹی نے گوشت بنایا تھا بہت ایزی سی ریسپی تھی تو اس لیے جو ہے نا میں نے آپ لوگ کے ساتھ آج اس کی ریسپی جو شیئر نہیں کی پہلے کافی دفعہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی جو شیئر کیوئی ہے اس کے بعد میرے پاس کافی زیادہ ٹائم تھا تو میں آگئی تھی یہاں پہ چھت پہ اور آج موسم جو ہے نا انجوائے کر رہی تھی یہاں پہ ہمارے سار کے اوپر اتنے کوئی مزے دار قسم کے کالے کالے بادل جو ہے اچھائے ہوئی ہے اتنا کوئی سوہانا موسم ہو رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا چھت پہ اس موسم کو انجوائے کیا میں نے بہت زیادہ دیر اور اچھا جی آج کی ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ہونیسٹلی جو ہے نا ایک ریویو بھی شیئر کرنے والی ہوں درہا سے فرس ٹائم میں نے شاپنگ کی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی آرڈینس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ضرور جو ہے ریویو شیئر کروں گی تاکہ میری آرڈینس کو بھی پتا چل جائے اور اگر آپ لوگ جب بھی کبھی دراز سے کوئی بھی چیز بائے کریں سب سے پہلے جو ہے نا اس کے لوگوں کے ریویوز جو ہے آپ لوگ چیک کر لیا کریں اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے کا چیز بائے کرنے میں اور یہاں پہ جی میرا دراز سے آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے جو کہ میری آرڈینس کو پتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا کہ میں نے آن لائن جو ہے ٹرائپ آرڈ اپنے لیے میرا جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ٹرائپ آرڈ جو ہے وہ کمپیٹلی طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا اور مجھے ویڈیوز بنانے میں اتنی زیادہ مشکل آ رہی تھی جس کی حد نہیں ہے لیکن پھر فائنلی جو ہے الحمدلللہ جی میرا پارسل جو ہے وہ کافی دن ہو گئے ہیں آ چکا تھا بس میں آپ لوگ کے ساتھ جانبات شیئر نہیں کر پا رہی تھی بہت زیادہ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہےنا ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس کے اس کا جو ہونیس جو ریویو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ پیکیجنگ میں کچھ اس طرح سے تھا بہت سیفلی جو ہےنا مجھے یہ رسیب ہوا ہے اور اور اس کی بہت کوئی بھی جو ہےنا یہ ڈیمیج بگا رہا نہیں ہوا اور کوالٹی بھی جو ہےنا اس کی اچھی کوالٹی ہے بیڈ کوالٹی نہیں ہے بہت اچھی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہےنا اچھی ہے بیڈ ہم اسے نہیں کہہ سکتے تو یہ اس باکس کے اندر تھا اور پھر یہ اس طرح اس بیک کے اندر جو ہے وہ ریپ ہوا تھا تو اس سے بھی میں نکال کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہے جی میں نے یہ والا ٹرائپوڈ جو ہے وہ مانگ بایا تھا تھری لیئرز ہیں اس کی اس طرح سے اس کو جو ہےنا یہ اوپن بھی ہو جاتا ہے اور بڑا بھی ہو جاتا ہے جتنا چاہیے چھوٹا کرنا چاہیے وہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو ہےنا مبائل ہولڈر جو اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہوگا اور یہاں پہ ہمارا مبائل جو ہے وہ ہولڈ ہو جایا کرے گا اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایزی لی بن جایا کرے گی تو پہلے بھی جو تھا میرا ٹرائپوڈ وہ بہت اچھی کوالٹی کا نکلا تھا لیکن ابھی جو ہےنا بلکل وہ اس کا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا میرے ساتھ تو پھر جو ہےنا بس میں نے اب یہ مانگوا لیا ہے تو اس کی کوالٹی بری نہیں ہے بہت اچھی بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اچھی ہے کیونکہ جو میں نے پہلے یوز کیا وہاں نا اس کو دیکھتے ہوئے نا مجھے اس کی کوالٹی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں لگ ری لیکن پھر بھی نا یہ آپ کا کافی ٹائم جو نا اگر آپ اسے ون ہینڈ آپ لوگ اسے یوز کریں گے تو یہ آپ کا کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ نکال جائے گا تو چلے اب اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے یوز کر کے پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اب جو ہےنا اس نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے اور کتنا نہیں دیا اور یہ ہے جی اس کی فائنل لک یہ اس طرح سے کچھ جب اس کو پورا جب آپ اوپن کریں گے اس کو جیسے چاہے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں فلیکسیبل ہے اور یہاں سے ہم اسے جدھر چاہیں گو مہا کے ہم لوگ ویڈیو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آسانی سے اور یہ نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی وہ میں نے ٹائپورٹ سے ساری بنائی ویڈیو تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ آپ لوگ کے ساتھ اپنی یہی شیئر کروں گی اور بہت اچھا جو ہےنا مجھے اس کا ریزرٹ ملا ہے کہ میں نے جب اسے یوز بھی کیا اور میرے ہاتھ پہ بہت جلدی جو نا یہ بیٹھ بھی گیا ہے مطلب ہم لوگ جب بھی کوئی نئی چیز دیتے ہیں تو اس پہ ہاتھ بیٹھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح سے یوز کروں گی دوبارہ سے مجھے پھر سے اس پہ ہاتھ بٹھانا پڑے گا لیکن جو نا الحمدللہ میں نے بہت جلدی ہاتھ بٹھا لیا اس پہ اور خیر جی یہاں پہ ابھی میں بنا رہی ہوں سوری لوکی نہیں ہے یہ ہے گی توری ہم لوگ اسے بولتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں اسے کیا بولتے ہیں تو گی توری بنا رہی ہوں گی توری آپ کو بتا ہے جب بن جاتی ہے تو بلکل تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو یہ میرے پاس پڑی ہوئی بھی تھوڑی سی تھی تقریباً ہاف کے جی کے قریب تھی تو میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا آلو جا وہ بھی آئیڈ کر دیا بلکل باریک باریک کٹ کر کے آلو بھی میں اس کے اندر آئیڈ کر دوں گی اور بہت مزے کی یہ بنی تھی اور گرمیوں میں جوہنا مجھے بہت زیادہ یہ پسند ہے گھی توری گیا توری کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ گھی توری بولتے ہیں اور پتہ نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں تو چلیں جی مجھے کومنٹ میں بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں تو اچھا جی مجھے جلدی سے بتا دیں آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور اگر اچھی لگ رہی ہے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ون کے جانا آپ لوگوں نے جلدی سے کمپلیٹ کروانے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی سچی ویڈیوز اور کونٹینٹ جوہاں بنا کر لاتی رہوں اور موٹیویٹ ہوکے آپ لوگ کے لئے اچھی سچی ویڈیوز بنا کر لہوں اور آپ لوگ جوہنا انجوائی کر سکیں اور میری ویڈیوز جوہنا تین سے چار دن بعد آنے کی ریزن بھی یہی ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیو موٹیویٹ ہو جاتی ہوں جب مجھے آپ لوگوں کی طرف سے فیڈبیک اچھا نہیں ملتا ریوز اچھے نہیں آتے تو اس وجہ سے جوہنا میں بہت زیادہ ڈیو موٹیویٹ ہوئی رہتی ہوں اور میرا پھر ویڈیو بنانے کو دل نہیں چاہتا اگر ویڈیو بن بھی جائے تو میرا وائس آور کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا اور ایڈیٹ کرنے کو دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا تو بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جوہنا میری تین تین چار چار دن جوہنا ویڈیو نہیں آتی تو ایک تو آپ لوگ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو لگے میں لگے میں لگے میں کرتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ کرتے رہیں گے لیکن جوہی بیچ میں کوئی بھی آپ لوگ بریک لے لیتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوئے کہ میرے ہزمن جب پکستان آئی تھی تو میں نے تھوڑا سا بریک لے لیا تھا تھوڑا سا جوہنا ٹائم ان کو دے دیا اور فیملی کو دے دیا اور اس وجہ سے میں جوہنا بلکل بھی ریگولر نہیں رہی تھی تو بس اس کے بعد سے جو یقین کریں کہ میری جوہنا ابھی تک جوہنا روٹین کوئی بانی نہیں رہی لیکن خیر جی میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں تین سے چار دن کا جو بریک لیتی ہوں وہ نہ لیا کروں اور آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی جوہنا ویلوگ اپلوڈ کیا کروں تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانے ہیں کہ آپ لوگوں کو میرا ڈیلی کا ویلوگ چاہیے یا آپ لوگوں کو میرا تین سے چار دن بعد کے ویلوگ چاہیے کیونکہ آپ لوگ کے کمنٹس جانا میرے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں تو اچھا جی یہاں پہ میرا سالن جو باتو باتو میں بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے جی آپ کرنا کیا ہے کہ کھانا کھانا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے ملوں گی جی آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تکیلی اللہ حافظ